اعوذ باللہ من الشہدوان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اس مدرسے میں مختلف موضوعات کے حوالے سے دوس مرتب اور منقب کیا جاتے ہیں چنانچہ جس مضمون کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے تاریخ اور موضوع ہمارے گیرمی امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے اور وہ ہے سیرت امام حسن عسکری اور غیبت کی تیاری ولادت آپ کی دس ربیہ ثانی دو سو بتیس ہجری تو تھاٹی ٹو اور شہادت آپ کی آٹھ ربیل اول دو سو ساٹھ ہجری اس اعتمار سے آپ کی عمر مبارک اٹھائیس سال بنتی ہے اور ہمارے آخری تین امام حاضر امام یعنی نو دس گیارہ امام تقی علیہ السلام امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمریں قدر کم رہیں بنسبت اور آئیمہ کے یعنی پچیس بیالیس اور اٹھائیس شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جو باروہ آئے گا اس کی عمر بہت طویل ہوگی اللہ نے باروے میں ساری جو ہے وہ قصر پوری کر دی ہمارے تین امام کا تذکرہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم کیا جاتا ہے اور اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں آئیمہ کی زندگی گمنامی میں روح پوشی میں قید بھی گزری ہے اور یہ منظر عام پہ نہ آسکے اب یہ گمنامی قید یا لوگوں سے دوری مسلحتا تھی مجبورا بھی تھی یعنی مسلحتا تو اس لیے کہ آنے والے دور کو آنے والے لوگوں کو ایک طویل غیبت کے لیے تیار کرنا اور جبرن اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمران طبقہ مزید ہوشیار اور جسے کہتے ہیں کہ ریڈ الیرٹ ہوتا چلا جا رہا تھا کیونکہ بارویں کی ولادت قریب آ رہی تھی اور شیعوں کا جوش اور ولولہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا تو یوں سمجھ لیجئے کہ سیاست کے میدان میں ایک حلچل تھی ایک اضطراب تھا ایک امید تھی حکمرانوں کے حوالے سے پریشانی تھی شیعوں کے حوالے سے خوشخبری قریب تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارویں امام کی ولادت کا مطلب فوری انقلاب نہیں تھا بارویں امام کی ولادت کا مطلب ایک طویل غیبت کا دور اس کے بعد انقلاب اب اس طویل دولت غیبت یعنی جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ تیرہ سو سال یا چودہ سو سال تقریبا قریب قریب ہو گئے ہیں دو سو ساٹھ ہجری سے اگر ہم شروع کریں اور یہ چودہ سو تو ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور امام بدستور غیبت میں ہے اور یہ ہمارے آئمہ کو معلوم تھا کہ غیبت کی دور میں شیعوں کی اکثریت جو ہیں وہ پریشان ہو جائے گی جو علم سے دور ہوں گے جہالت میں پڑے ہوں گے گناہوں میں آلودہ ہوں گے ہو سکتا ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے چنانچہ لوگوں کو تیار کرنے کے لئے آخری تین امام حاضر آخر تین امام دس میں نویں دس میں گیارویں کوئی گمنامی کی زندگی گزارنے پڑی اب ہم یہ دیکھ لیے یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہیں کہ لوگوں کو گمنامی غیبت اور اخفہ کی عادت بنانے کے خاطر خود آدمی پوشیدہ ہو جائے خود آدمی گمنامی میں چلا جائے بھئی مجھ کو اور آپ کو کوئی ڈگری ملے کوئی کامیابی ملے تاج پوشی ہو ہماری بادشاہت ملے حکمرانی ملے تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور یہ کتنے مظلوم امام ہیں آخر کے تین حاضر امام نو دس گیارہ کہ وہ اپنے آپ کو گمنام رکھ رہے ہیں صرف اس لیے پوری زندگی کہ صرف اس لیے کہ آنے والے دور میں لوگ گھبرائے نہ عادت جیسے ہم کہتے ہیں کہ باپ جو ہے اپنے بچے کو ذمہ داری کی جب عادت ڈالواتا ہے تو اپنی غیر موجودگی میں کچھ ذمہ داریاں دے دیتا بیٹا یہ کر کے رکھنا یہ کر کے رکھنا تو آخر کے تین امام جو ہیں وہ غیبت میں لیکن یہ جو گیارہویں امام ہیں یوں سمجھ لیجئے ان کی زندگی میں غیبت گمنامی یا قید اپنی عروج پر دی یعنی اتنی سخت غیبت اتنی سخت گمنامی اور پوشیدگی کا سامنا کسی امام کو نہیں کرنا پڑا گیارہویں امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ساری زندگی ساری زندگی یعنی ان کے حاضر یا لوگوں کے سامنے ہونے والے واقعات املیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ساری زندگی غیبت میں گھتری اٹھائیس سال ان کی عمر مبارک تھی چھ سال ان کی مدت امامت تھی اور اتدائی چار سال یا چھ سال انہوں نے مدینے میں گزارے اور جب ان کے والد امام نقی علیہ السلام کو سامرہ طلب کیا گیا تو یہ اپنے والد کے سال مدینے سے سامرہ چلے گیا بس انہوں سمجھ دیجئے یہ جو چھ سال یا چار سال انہوں نے مدینے میں گزارے اپنے والد سام کے ساتھ بس یہی آزادی تھی بچپن کی چار سال یا پانچ سال کی زندگی اس کے بعد پوری زندگی زندان میں گزری اچھا زندان اوروں کے حساب سے بڑا عجیب تھا قید اور احمہ کے حساب سے بڑی عجیب تھی اور احمہ کو زیادہ سے زیادہ عوام سے دور رکھا گیا کسی کو چودہ سال کسی کو چار سال کسی کو چند مہینے امام کو نہ صرف یہ کہ عوام سے دور رکھا گیا بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی دور رکھا گیا کیونکہ بارویں کی ولادت متوقع تھی اور اس کو جسے کہتے ہیں روکنا تھا اور اگر ولادت ہو جاتی تھی تو خدا نا خواستہ نعوذ باللہ قتل کرنا ان کا منصوبہ تھا تو ایک دو لوگوں سے دور رکھا گیا امام کو دوسرا ہے کہ امام کو اپنے ہی گھر والوں سے بھی دور رکھا گیا یوں کہہ لیجئے یا تو امام حکمرانوں کی قید میں ہوتے یا پھر گھر میں نظر بند ہوتے جیسے ہم کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ منعی صورتحال یہ تھی کہ اگر امام کو قید میں رکھا جاتا تو جو قید کے داروغہ تھے قید کے خدام تھے یا ملنے جننے والے تھے یا قد قیدی تھے وہ سب امام کے ہم نوہ ہو جاتے ہیں سب بخن قدوس ان کی تسبیح بڑھنے لگ دیا تھے اور امام کے شیعہ بن جاتے ہیں تو زندان میں بادشاہ کے محل میں یوں سمجھنے ایک بغاوت کی لہر سی دوڑنے لگی تھی اور امام کے تقوی کے چرچے ہونے شروع ہو گئے تھے تو حکمران جب جتنے بھی حکمران گزرے جب زندان میں ڈالتے تو تشیعہ امام کی حمایتی بادشاہ کے دربار میں پھلنے پھولنے لگتے اور بڑھنے لگتے وہ اور زیادہ خطرناک تھا اگر بادشاہ کا کوئی غلام یا خادم شیعہ ہو جائے امام کا وہ کسی کے بہت خطر کر سکتا ہے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا سکتا ہے مثلا پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھئی اگر امام کی اس طرح شورت بڑھ لی ہے تو ان کو نظر بند گھر میں کر دیا جائے گھر میں نظر بند کرے ہیں تو بارویں کی ولادت متوقع تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی پریشانی تھی امام کے لیے خاتون جاسوس کا انتظام کیا جاتا تھا جو کنیزوں پہ جو ان کی زوجہ پہ نظر رکھتی اور کسی بھی متوقع ولادت کی خبر دیتی لیکن امام چونکہ اللہ کی منتقب نمائندے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ممکن ہو سکتی ہے تمام تر تمام تر کوششوں کے باوجود اور خود محل میں تو امام کی ولادت کیوں نہیں ہو سکتی تو بہت سخت جسے کہتے ہیں کہ پریشانی اور قید کا سامنا اور یہ ہمارے لئے نمائن فکری ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بڑی پریشانی ہیں تقیئے کا دور ہے تشدد ہے گمشدگیاں ہیں چھاپیں ہیں بم دھماکیں ہیں وغیرہ وغیرہ تعصب ہے احانت ہے تو ان تمام چیزوں سے تو بدرجہ اولا امام خود گزرے چاہے جا کے ان کے چاہنے والے یا ماننے والے ہم یہ خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتے ابھی امام نے تو بڑے آرام سے جس طرح دنیاوی باندشاہوں دنیاوی حکمرانوں دنیاوی رہبروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو وی آئی پی پروٹیکول لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کے خدام ان کے نوکر چاکر ان کے پیروکار وہ پریشانی میں لیکن ہمارے امام میں الحمدللہ سب سے زیادہ مشکلات برداشت کیا تو دو قسم کی زندان دو قسم کی قید عوام سے دوری اور گھر والوں سے دوری لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجی انشاءاللہ اس کے تذکرہ بھی آئے گا کہ کس طرح امام نے اپنی امامت کے کام کو جاری و ساری رکھا کوئی ہماری طرح بہانے بازی والا یا مجبوری والا جسے کہتے ہیں کہ عذر نہیں گڑا کہ بھئی میں تو زندان میں تھا پوری زندگی میری گزر گئی تو میں کیا کروں میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے لیمہ فکر یہ ہے اور یہی گفتگو آج ہمیں آپ سے کرنی ہے تو آخری تین امام گمشدگی پوشیدگی اور اخفہ میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھے گئے گیاروے امام پدرج اولا تقریباً تمام زندگی شاید گنے چنے ایام یا گنے چنے مہینے آپ کیا سکتے ہیں جن کو ریلیس کیا گیا وہ بھی خود حکمرانوں کا اس میں فائدہ تھا جس میں وہ نظر آتے ہیں کہ عیسائی راہب کو پکڑتے ہیں کہ تم نبی کی ہڈی کو وسیلہ بنا رہے ہو تو وہ دھڑا دھڑ لوگ عیسائی ہو رہے تھے مسلمان حکمرانوں کی خلافت حکمرانی خطرے میں پڑ گئی تھی تو ضروری تھا امام کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام اتنے ہی زیادہ خطرہ تھے بن امیہ بن امباز کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے ہیں یہ زہر دینے کے لیے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال کا انتظار کیوں تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر یہ زہر پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں تو جو عیسائی یہودی ملحد اور دیگر بدعقیدہ لوگ تھے ان کے سوالات کے جواب کون دیتا ان کی مشکل کشائی کون کرتا دین کو اپنی صحیح رہ بھی اب جیسے یہ عیسائیوں کا زور پیدا ہو گیا ترکوں کا زور پیدا ہو گیا رومیوں کا زور پیدا ہو گیا بن امباز کے آخری دور میں تو ان کے فلسفے ان کے آقائد ان کے جو انتظامی امور جو بہتر طور پہ وہ پہلے سے چلا رہے تھے تو وہ کوئی بہت زیادہ عرب کی طرح جاہل قوم تو نہیں تھی رومی ترکی ہندی تو ان کے مسائل امام کے پاس ہی ہکمرانوں کے پاس آتے اور پھر وہ امام کے پاس بھیجتے تو ہکمرانوں کے لیے ضروری تھا کہ امام کو زندہ رکھا جائے لیکن جب وہ دیکھتے کہ بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا اتنا زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ان کی علمیت سخاوت عبادت اور عظمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم بالکل چھپ گئے اور لوگ ببانگِ دہل محل میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بجائیں امام کو تمہاری جگہ ہونا چاہیے تمہاری گرسی پر جب یہ صورتیں حال آتی جیسے ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے دور میں کہ جب معمون نے اللہم کہ وہ بڑے مزے سے آپ کو ولی حد بنا لیتا ہے لیکن جب وہ عید کی نماز میں دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ امام کے ساتھ ہیں شاید وہی باقی بچائیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ فرن ہٹا کے معذول کر کے ان کو گھر واپس بھیج دیتا ہے تو یہی لوگوں کا رویہ راہ حکمرانوں کا تو یہ بیک گراؤن تھا یہ حالات تھے امام کے جس کے تحت انہوں نے زندگی گزاری خاندان کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ آپ کے والد امام نقی علیہ السلام کو چھ سال کے جب یہ تھے یا چار سال کے تاریخ میں لکھا ہے طلب کر لیا گیا سامرہ اور وہ اپنے صاحبزادی یعنی امام وصول نسکری کو گیرمی امام کو اپنے ساتھ لکے جاتے ہیں تو امام نقی علیہ السلام کی جو سٹریٹیجی تھی دیکھیں یہ بھی بہت بڑا ہم کہتے ہیں کہ باپ کے قربانی ہیں بہت بڑا کام ہے کہ ایک باپ جس کا جانشین سامنے موجود ہو ایک امام جس کا جانشین سامنے موجود ہو وہ لوگوں کو متعرف نہ کروا سکے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے کہتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کی شہادت سے دو سال پہلے فقط امام حضرت نسکری علیہ السلام کا تعرف ہوا یعنی پہلی مرتبہ وہ منظر عام پہ آئے کس کی امام نقی علیہ اپنے والد کی شہادت سے دو سال پہلے اچھا اس سے پہلے امام علی کی امامت سے اگر آپ لے لیں تو یہ طریقہ رہا ہے ہماری آئیمہ کا کہ اشارتاں کنایتاں یا ظاہراں بقاعدہ اعلان کر دیا کرتے تھے یا بتلا دیا کرتے تھے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا مثلا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر لوگ بیٹھے میں ہیں کوئی سوال کوئی پوچھتا ہے تو کچھ سوالوں کی جباب امام نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہ سوال میرے اس بیٹے سے پوچھ لو اور تقراراں ایسا کرتے یعنی کہ باری باری تقراراں کرنے کا ملتب ہے کہ میرے بعد اگر تمہیں سوال پوچھنے آنا ہوں تو اس سے پوچھنا اور پھر جب مناسب وقت ہوتا خاص لوگ بیٹھے ہوتے یا آخری وقت ہوتا تو بقاعدہ واضح دور میں اعلان کر دیتے تو امام نقی علیہ السلام مسلسل اپنے بڑے صاحبزاد محمد ابن نقی کو متعرف نہیں کرواتے بطور امام بلکہ سامنے کر دیا کرتے بھئی ان سے پوچھ لو کہیں جاتے تو اپنے بڑے بیٹے محمد کو ساتھ لے کے جاتے تو لوگوں کو یقین ہو گیا وہ بھی اپنے قریب ترین شیعہ افراد کو کہ امام نقی علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے صاحبزاد محمد ابن نقی امام ہوں گے این دو سال پہلے وہ امام امام نقی محمد ابن نقی کو پیچھے کر کے دوسرے نمبر پہ امام حسن اسکری کو آگے لے آتے ہیں اور بار بار متعارف کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے قریبی شیعوں کو بتا بھی دیتے ہیں اور وہ بڑے حران ہوتے ہیں اچھا اس زمانے میں ہماری طرح کا ٹرانسپورٹیشن یا میڈیا تو تھا نہیں کہ ایک منٹ میں یا آٹس ایپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا عامدرف لوگوں کی اتنی ہوں اگر کوئی دور سے ملنے آتا بھی تھا تو سال میں شاہد ایک مرتبہ آ پاتا ہوگا دو مرتبہ آ پاتا ہوگا تو آخری دو سالوں میں بتانے کا مطلب ہی کہ بہت سے شیعوں کو نہیں پتا چلا خصوصی طور پہ جو مدینہ سے باہر تھے بلکہ سامرہ سے باہر تھے آخری دور امام نقی کا دیتے ہیں سامرہ میں گزرے ہیں اور دو سال شہادہ سے پہلے انٹرڈیوز کروایا اب اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ آتے تھے امام نقی علیہ السلام کو سلام کیا پھر امام محمد ابن نقی کو سلام کیا اور نے کہا کہ تم ان کو محمد ابن نقی سمجھ کے سلام کرو امام سمجھ کے سلام نہ کرنا اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو آگے کرتے تعارف کرواتے اب لوگوں کا احساس ہونے لگا کہ محمد ابن نقی کی بجائے امام حسن عسکری ان کی متوقع امام ہے اچھا یہ بلکل وہی صورتحال ہے جو چھٹے امام کے دور میں ہوئی کہ جب چھٹے امام کے بڑے صاحبزادیں اسماعیل اپنے جعفر بہت منتقی پریزگار اور بڑے تھے اور اب تک یہ ہوتا آ رہا تھا کہ جو بڑا بیٹا تھا وہ امام بنتا تھا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ امام ہے جب ہی یہ اسماعیلی فرغہ وجود میں آیا جو سترہویں یا اٹھارویں امام پر دو حصہ میں تقسیم ہوا تو آغا خانی اسماعیلی اور بہری اسماعیلی وجود میں آئے تو بلکل یہ صورتحال تھی اور خدا کا کرنا بلکل ویسے ہی ہوا جس طرح اسماعیلی علیہ السلام کا انتقال امام جعفر کی زندگی میں ہو گیا اور امام جعفر علیہ السلام نے بقاعدہ انٹرڈیوز کروایا کہ خدا کی حجد اس معاملے میں اس سے زیادہ واضح نہیں ہوئی جتنی اس بیٹے کے حوالے سے ہوئی ہیں کہ جن کو لوگ امام سمجھ رہتے ہیں میرے بعد اس کا انتقال میری زندگی میں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ امام نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے ان کو ہی امام جانا پھر ان کے بیٹے کو امام جانا یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا کہ امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں محمد ابن نقی کا انتقال ہو گیا لوگوں کو واضح ہو گیا کہ بھئی اب امام تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کا انتقال امام کی زندگی میں ہو گیا اب کون امام ہوں گے ان کے بعد بلکہ جو امام نے جن کو انٹرڈیوز کروایا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام لیکن بہرحال امام محمد ابن نقی تقوی کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے جیسے اسماعیل ابن جعفر مشہور دے جیسے اپنے زمانے میں محمد حنفیہ مشہور دے لوگوں کو اشکال ہوا تھا کہ محمد حنفیہ امام ہے یا امام سجاد تو حجر اصبت نے گواہی دی اسی طرح اسماعیل ابن جعفر کے زمانے میں لوگوں اشکال ہوا کہ یہ ہیں یا امام موسیٰ قاظم پھر بعد میں واضح ہوا اسی طرح یہ بھی متقی پر اعتبار سے کرتے ہیں آج بھی ان کا روزہ بلد میں موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ اولاد کی حوالے سے ان کی قبر مبارس کے توصل یا ان سے توصل کرنا جو ہے بہت زیادہ سود بند ہے اور مجرب ہے اور لوگوں کی اولاد ہیں ایک تو مسلم بن عقیل کے حوالے سے اور ایک محمد بن نقی علیہ السلام کی حوالے سے تو جب ان کے انتقال ہوا اور یہ سامنے آئے تو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ امام ہے بارحل امام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھے چار اولادیں تھیں ایک تو محمد بن نقی ہم نے بتا دیا کہ ان کا انتقال اپنے بابا کے دور میں ہو گیا پھر امام حسن اسکری علیہ السلام جو کہ امام بنے پھر حسین اور چہتے جعفر اب جو جعفر تھے انہوں نے حکوموں سے ساز باز بھی کی انہوں نے دعوی امامت بھی کیا کیونکہ امام حسن اسکری علیہ السلام کی فقط ایک اولاد تھی جو فرن غیبت میں امام زمانہ چلے گئے تھے تو ان کی غیبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں شروع میں ہی جو ہے جعفر نے جو ہے وہ دعوی امامت کر لیا تھا تو یہ ایک خاندانی بیکگراؤن تھا ایک صورتحال تھی کہ امام نے یعنی امام حسن اسکری علیہ السلام کے والد امام نقی علیہ السلام نے کس طرح حکمت ابلی کو ترتیب دیتے ہوئے لوگوں سے اپنے بیٹے کی امامت کو چھپایا اور آخر وقت میں بدلایا اور یہی کچھ امام حسن اسکری علیہ السلام نے باہر میں امام کی ولادت کے وقت کیا کہ چھپایا تو گیا لیکن عقیقہ بڑی شان و شوقت شان و شوقت کا ملدب یہ نہیں ہے کہ دھوم جڑکے سے برقی خوکموں میں لگا کے بہت لوگوں کو بلا کر نہیں باقیدہ دعوت نہیں ہوئی لیکن لوگوں تک عقیقہ کا گوش اس کسیر دعداد میں پہنچا انڈویجل یعنی ہوم لیلیوری جیسے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ گئے کہ بارویں کی ولادت ہو چکی ہے تو یہ خاندانی بس منظر تھا اور یہ ان کے زمانے کے حالات تھے اب آپ دیکھئے کہ اس بات پہ اس نکتے پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ امام حسن مسکری علیہ السلام کے زمانے میں جو ہم نے کہا کہ سختی اتنی تھی ہیں قید کی نظر بندی اور آنے جانے کی مسئلہ نا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر بادشاہ کہیں جاتا تو امام کو اپنے ساتھ لے کر جاتا کہ میرے پیچھے پتہ نہیں ہے کیا تقریر کر بیٹھیں خطبہ دے بیٹھیں بیعت لے لیں قیام کے لیے کچھ کوشش کر لیں حالانکہ امام زندان میں ہوتے امام اس کے محل میں ہوتے امام نظر بند ہوتے اور اس کے فوجیوں سپائیوں کے نرغے میں ہوتے لیکن پھر بھی خوف اتنا ہوتا تھا بادشاہوں کو کہ وہ امام کو اپنے امام ساتھ لے کے جاتا اچھا امام جب ساتھ جاتے تھے تو لوگ پہچان لے دیتے تھے کوئی سلام کر رہا ہے کوئی اپنی حاجت لے کے آ رہا ہے کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا تو بہت سے بہت آقاد تو یہ ہوتا کہ امام بقاعدہ تحریر لکھتے اور کسی طرح اپنے شیعوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں دن فلاں مقام سے گزروں گا کوئی مجھے سلام نہ کر کوئی میری طرف دیکھی بھی نہیں اب دیکھیں امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یہ جو استقبال کے لیے لوگ کھڑے میں ہیں میرے استقبال کے لیے کھڑے اس ملعون کے استقبال کے لیے تھوڑی کھڑے لیکن یہ بیچارے مجھے سلام نہیں کر سکتے مجھ سے کچھ پوچھ نہیں سکتے میں ان کو کچھ عطا نہیں کر سکتا اگر یہ کچھ مانگنے آئیں تو بیچارے لوگ دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اور امام جو ہے وہ گزر جاتے ہیں تو اتنی زیادہ سختی تھی کہ وہ امام کو ساتھ لیے لیے گھومتا تھا کہ میری غیرموجودگی میں قیام نہ کر ڈالیں اب ان وجوہات میں روشنی ڈالتے ہم کہ جو حالات تھی مخصوص ان کی وجوہات کیا تھی تین وجوہات تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جو سختیاں تھی ان کی تین وجوہات تھی دیکھیں یہ بہت غور سے ساری باتیں سننے کی ہیں تمام گفتگون تمام تاریخی واقعات امام حسن عسکری علیہ السلام سے متعلق ہیں لیکن ہمیں قسب کرنا ہے ہمیں درک کرنا ہے ہمیں اپنی زندگی کے لیے آج کل کے محول کے حوالے سے جو ہم غیبت کی زندگی گزار رہے ہیں جو ہم شکوا شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اتنے عرصہ ہو گیا ہزار سال سے زیادہ گزر گئے کب آئیں گے امام دین وجوہات ہم کہہ سکتے ہیں امام کے دور میں نظربندی کی جو سختی تھی اس کی ایک تو عمومی وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں کو معلوم تھا کہ ہم نے حکومت ان سے چھینی ہے چنانچہ ان کو لوٹانی ہوگی اور ہو سکتا ہے ان کی نظریں حکومت پر ہوں اور یہ کچھ چالبازی نعوذب اللہ کر رہے ہوں کچھ شورشیں برپا کرنے کے ادھر پہ ہوں بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم سوشل سٹیڈیز پاکستانی سٹیڈیز میں پڑھتے ہیں کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی دی چنانچہ پورا نزلہ پورا ظلم جو ہے ان کا مسلمانوں پہ ہوتا تھا اور ان سے جو ہے وہ ان کو وہ پریشان کرتے انگیج کرتے ہندووں کی بنیزبت تو جائن سے باتے بنو میا بنو باز نے حکومت اہلِ بیت سے چھینی تھی آئمہ سے چھینی تھی تو چنانچہ سارا فوکس ان کا جو ہے اہلِ بیت پہ ہوتا باقی لوگوں سے ان کا کوئی غرض نہیں تھی لیکن بنو میا بنو باز آپ کو معلوم ہے دو خاندان گزرے ہیں بنو میا نے دو بابان کے دہل دشمنی ظاہر کر کے یہ چھینی کہ ہم اس کے حقدار ہیں تم حقدار نہیں ہو اور اللہ نعوذ باللہ جس کو چاہے اللہ نے حکومت ہمیں دینی چاہی لیکن تم آڑے آئے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے کلمات اور مغلزات آپ نے سنے ہوں گے یزید کے دربار میں کہے گئے تو پہلی بات تو یہ تھی کہ حکومت اہلِ بیت سے چھینی تھی چنانچہ ٹارگیٹ اور ریڈار میں حکمرانوں کے اہلِ بیت تھے بنو میا کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے بغض حضرت کی نا جو چلا آ رہا تھا کہ بھئی ہم نہیں دیں گے یہ ہمارے دشمنے بنو عباس نے کیوں ظلم کیا یہ حیرت کی بات ہے بنو عباس تو اس نعرے کے ساتھ حکومت میں آئے تھے کہ ہم اہلِ بیت کو ان کا حق دلائیں گے اہلِ بیت کو ان کے مظالم سے چھٹکارہ دلوائیں گے اور بقاعدہ امام تک اپروچ بھی کی بنو میا نے بھی بنو عباس نے بھی لیکن امام ششن نے بقاعدہ انکار کر دیا امام پنجب نے تو بنو عباس جب نعرہ اہلِ بیت بلند کر کے کہ ہم ان کو چھٹکارہ مظالم سے آئے تو لوگوں کی نظری اس پر تھی جو سیدھے سادھے لوگ جنہوں نے سادھ دیا ان کا یہ کہتا ہے نا سائلنٹ مجورٹی وہ خوش ہو گئی کہ بھئی چلو اہلِ بیت کو ان کا حق مل جائیں گا لیکن جب وہ آئے تو انہیں دیکھا کہ سادھ تو بلکل الٹی ہوئی ہے بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور حقیقت میں بلکل صحیح کہا جاتا ہے کہ بنو عباس نے جتنے مظالم ڈھائے اہلِ بیت میں اتنے مظالم تو خود بنو عمیہ نے نہیں ڈھائے بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ بنو عمیہ نے زندہ آئمہ پر ظلم کیا اور بنو عباس نے جو اس دنیا سے چلے گئے ان آئمہ پر ظلم کیا یعنی ان کی قبروں کو مسمار کرنے زیارتوں کو روکنے اور ظاہرین کے ہاتھ پہر کاٹنے سے ان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا یعنی وہ چی بچی ہوتے کہ ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ کوئی نہیں وہ ویران اور ان کی ان کی بزرگوں کی قبروں پہ حجوم اور یہ جو موجزہ ہوتا تھا جو مسجد نبوی کا گمبت خزرہ کا موجزہ ہے کہ پرندے کی کوئی بیٹ نظر نہیں آتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گمبت خزرہ بے بھی اور خانہ کعبہ بے بھی اور ہم آئے آئمہ کے روز کاش لوگ یہ موجزہ پہچان لیں جان لیں بیٹ نظر نہیں آتی کبھی نہیں دیکھی گئی تو وہ پریشان ہوتے بھئی یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے سنو کہ جس طرح اباسیوں نے حل چلوانے کی کوشش کی نہر کا رخ موڑنے کی کوشش کی قبر کا نشان مٹانے کی کوشش کی وجود میں آئے بنو عباس چونکہ دوستی کا نعرہ لگا کے آئے تھے حق دلوانے کا نعرہ لگا کے آئے تھے وہ زیادہ پریشان تھے کہ بھی کبھی بھی عمام ہم سے پوچھ سکتی بھئی آپ نے جیسے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا ہم نے جو ہے وہ بیروزگاری کا نعرہ لگایا کہ بھئی قیمتیں سستی ہو جائیں گے جس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں اس چیز پر انسان پکڑ لیتے ہیں بھئی کم از کم یہ بات تو پوری کریں تو بنو عباس کو لوگ یہی پریشان کیا کرتے تھے بھئی تم تو اہلِ بہت کو حق دلوانے آئے ہو اور تمہیں ظلم کر رہے ہو ایک تو پریشانی ان کو یہ ہوا کرتے تھی نمبر ایک نمبر دو شیعوں کی طاقت بھئی دیکھیں جیسے جیسے بارویں کی ولادت کا بہت خریب آتا جاتا ویسے ایک امید کی کریں لوگوں میں جانگوزی ہوتی جاتی دوسری بات یہ کہ جب حکومت مضبوط ہو جائے تو طاقت اور غرور کے نشے میں انسان جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے طاقت کا نشہ اور دولت کا نشہ جو ہے بہت دیر سے جاتا ہے تو اخلاقی انحداد اپنے عروج پر تھا پہلے تھے پہلے کے چوری چھپے شراب نوشی یہ سب لیکن بنو عباس نمبر دو جس طرح اپنے لوگ یعنی عرب مسلمان بلکہ ہاتھ کھیچنے لگے تھے اپنی حمایت جو ہے واپس لینے لگے تھے ویسے ویسے ان کا اعتبار اٹھ گیا تھا کس پہ عربوں پہ اور مسلمانوں پہ تو انہوں نے کیا کیا ترکوں کو رومیوں کو یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنے درباروں میں جگہ دینی شروع کر دی اور ترکیوں کا بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے کہ ترک نہیں انتظام سمالا جس کی وجہ سے اٹھومن امپائر ترک امپائن جو ہے وہ بعد میں وجود میں آتی یہ سب ٹریننگ انہوں نے بنو عباس کی دور میں لی تھی اور پھر وہ عثمانیہ خلافت کی خلافت عثمانیہ کی داگ بینڈ ڈالی گئی یہ ارتغرل جو ڈراما اس وقت دکھایا جا رہا ہے اس کا بھی ایک بیگراؤنڈ یہی ہے کہ دو ہزار تیس میں جو سو سال کا جو ایگریمنٹ بیٹیش گورنمنٹ سے ہوتا وہ پورا ہو جائے گا تو ترک حکومت کے زیر انتظام جو ممالک جو اس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں تو وہ سب ان کو واپس دے دی جائیں گے باقیدہ پاکستان کی ٹیلی ویژن کو مفت ڈراما دیا گیا ہے اور ترک حکومت نے اپنے خرچے بس کی اردو ڈبنگ کروائی ہے تو یہ کوئی بائی چانس یا انسیڈنٹل نہیں ہے ایکسیڈنٹل ڈراما نہیں ہے جسے کہتے ہیں امپوس کیا گیا ہے لوگوں کی جسے کہتے ہیں حمایتوں سمیٹنے کے لیے دو ہزار تیس کا انتظار جو ترکی صدر اردوگان کا ہمیں جو ملتا ہے جو انہوں یوٹرن لیا ہے یورپ سے اب وہ دوبارہ مسلمانوں کی طرف فوکس کر رہے ہیں وہ اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے بارہ یہ ایک الگ موضوع تو شیعہ بڑے مستحقم ہو گئے تھے ایک دیئے کے بارے میں کی امامت پری بارے تھی دوسرا یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بھئی بنو عباس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے بے قوف بنایا ہے تو ایک جسے کہتے ہیں بنو میا کا غبار تھا اور پھر بنو عباس کا جھوٹ کا غبار ان کے پاس آگے ہو گیا تھا حکمران اخلاقی انحطات کا شکار تھے اور شیعہ جو ہیں عقیدت میں جیسے کہتے ہیں نا کہ غیبت کے زمانے میں مسلسل جو خالص شیعہ ہیں وہ خالص تر ہوتے چلے جائیں گے زمانہ تو خرام ہوگا لیکن انہی اسی زمانے ہی میں تو وہ خالص ترین لوگ وجود میں آئیں گے جو امام کا ساتھ دیں گے تو تو خالص ترین شیعہ مزوید مضبوط ہوتے اور اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بقیدہ قیام کرنا شروع کر دیا جہاں اچھا مجمع جمع ہوتا بقیدہ حربی اور فیزیکل اور ہتیار اور مسلح بغاوت یا قیام جسے کہہ لیجیے حقیقت میں وہ کر دیا جاتا تو ان کی تو طاقت اور قوت شیعہ افراد کی امام کی حمیعت میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی جس سے جس کو ایک واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امام حسن عزقری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جعفر قذاب جو ان کا بھائی تھا جس نے دعویٰ امامت کیا تھا وہ آیا تھا عبداللہ نامی شخص کے پاس جو اسفرسوک رکھتا تھا حکومت میں غالباً متوکل کی حکومت میں تو اس سے کہا کہ گھر بھی امام کا دقال ہو گیا اور لوگوں کو جیسے ان کی جو اولاد تھی امام زمانہ کے بارے میں بہت کم معلوم تھا ان کی اولاد تو ہے نہیں اور میں ہوں بھائی جس میں پورا پوٹنشل موجود ہے امامت کا تم مجھے جو ہے وہ امامت کا غدا دے دو اور لوگوں میں انٹروڈیوز کروا دو کہ بھئی یہ شیعوں کے امام ہیں تو بغیت اس نے یہ کہا کہ ارے احمق تجھ کو نہیں معلوم کہ ہمارے مرانوں نے کتنی تنوار چلائی ان شیعوں کے خلاف لیکن یہ اپنے عقیدہ امامت سے باز نہیں آئے یعنی جو امام چلا ان کا اور اس پہ انہوں نے بیعت کی اور اگر تو امام ہے تو تجھے ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہماری حمایت کسی امام نے کسی خلیفہ کی حمایت لیے کبھی کہ مجھے دو تو اگر تو امام ہے تو تجھے کیا ضرورت ہمارے ہماری حمایت کی اور اگر تجھے اگر تو امام نہیں ہے تو ہماری حمایت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی یعنی شیعہ اسی کو امام مانیں گے جو حقیقت میں امام ہے تو اتنا زیادہ شیعوں کی طاقت عقیدے کے اعتبار سے اور ہتیار کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو گئی تھی نمبر ایک نمبر دو وکالت سسٹم نمبر تین بلکہ وکالت سسٹم امام نے اپنے زمانے میں جب بھی ان کو موقع ملتا مثلا ان کو جو موقع ملا وہ شروع میں ملا کہ جب جو ہے وہ آپ امام بنے تو جب آپ امام بنے دے تو اس وقت آپ اس سے پہلے آپ نے مستعین کے مرنے کی خبر دے دی تھی تو جو آنے والا بادشاہ تھا معتز وہ بڑا خوش ہوا تھا کیونکہ وہ ان کے بھی آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی تھی ان کے بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی اور کئی لوگوں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مستعین نے قتل کروایا مستعین کو قتل کروایا معتز نے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ گویا امام میری سپورٹ میں ہیں یہ اس قسم کا امام کو ایک سپیس یہ ٹائم مل جاتا یہاں جسے کہتے ہیں کہ ترکوں رومیوں اور یہودیوں عیسائیوں کی جو شورشیں تھی اور پریشانیاں تھی جس کی ویسے بادشاہ مبتلا دے اس کی ویسے امام کو موقع مل جاتا تو امام نے بقیدہ وکالہ سسٹم شروع کر دیا امام نے ہر علاقے میں اپنے نمائندگان مقرر کر دیا امام نے خومس کی وصولیابی بقیدہ شروع کر دی تو جہاں امام لوگوں کے مسائل حل کر دے وہاں امام لوگوں کی مالی امداد بھی کرتے بقیدہ کیونکہ خومس سسٹم پہلی مردبہ اپنی زندگی میں آئیمہ کی پہلی مردبہ اتنا منظم ہوا تھا یعنی دیکھیں جس خومس کو ہم دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں دس بار سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو سکپ کرنے کے بہانے سوچ رہے ہوتے ہیں وہی خومس جو ہے ہمارے گیارویں امام جس کی ہم بلادت منا رہے ہیں اور جس نے ابھی ہم جسے آئیمہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے سب سے زیادہ پندوں نسائے سب سے زیادہ سمق حاصل کرنے والے امام کی اگر سیرت ہیں تو وہ گیاروی امام کی سیرت ہے کیوں وہ زمانہ غیبت سے بالکل قریب درین ہے اور انہوں نے ہم کو زمانہ غیبت کے لئے تیار کیا ہے ہم سے پہلے کے اباو اجداد کو سب سے زیادہ جو قریب ہے اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں تو سیرت امام حسن حسن انہوں نے جو کچھ کیا کروایا مشورے دیئے نصیحتیں کی ان کو اپنے لئے سمجھیں کہ یہ امام نے اپنے دور کے لوگوں کے لئے نہیں میرے لئے دیا کیوں امام نے لوگوں کو غیبت کے لئے تیار کروایا تو ہم غیبت میں تو ہیں تو وکالت سسٹم خوم سسٹم دیکھیں ان دونوں ہی پہ تو ہم اتراز کرتے ہیں وکالت یعنی جو وکیل ہوتا ہے جو مشتہد ہوتا ہے امام کا نائب ہوتا ہے ہم اس پہ اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تقلید کہاں سے آگئی اور تقلید تو جو ہے فقط امام کی ہوتی ہے اب تقلید اور اتباع میں لوگوں کو جیسے کہتے ہیں فرق نہیں سمجھا یہ صرف کس وجہ سے خمز بچانے کے لئے اتیاد بچانے کے لئے تاکہ آپ اپنا پیسہ مشتہد کو نہ دے سکیں اور جب مشتہد کو نہیں جائے گا تو آپ جو ہے اپنی مرضی سے خرچ کریں گے مشتہد کو جائے گا تو مشتہد رفاہی کاموں میں خرچ کرے گا مشتہد جو ہے مدارس میں خرچ کرے گا مشتہد جو ہے وہ تبلیغی دین میں خرچ کرے گا ہمارے ہاں جیسے ایک عجیب فوکس ہو گیا کہ بھئی یہ آزداری میں اتنا نیاز اور اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سے بہتر دا کہ مدارس میں لگا دو اتنا بہتر دا کہ من لوگوں کو کھلا دو بھئی دیکھیں کھایا پیا تو نکل جائے گا کھایا پیا تو ہفتے میں مہینے بر میں ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے جو سب سے بڑی انیویسٹمنٹ ہے خمز کی وہ تبلیغ دین ہے اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے اور یہ بتا دیں گے اتیہ دینے میں خمز دینے میں صدقات دینے میں کتنی فضیلت چھپی ہوئی ہیں تو لوگ اتیات اور صدقات دینے شروع کر دیں گے آپ نے بجائے کہ پچاس ہزار دے کے ایک جگہ ایک کو کھانا کھلا دیا یا کوئی بھی مائندگان وہ کلا کا تقرر اوفیشلی تقرر ہوتا تھا امام کو وہ رپورٹ کیا کر دیتے خمز جمع کیا کر دیتے پھر امام تک پہنچایا جاتے دیتے تو یوں سمجھ لیجئے امام تو خیر تھے ہی بے نیاز وہ تو خیر معصوم ہیں اور ان کے پاس بلایت ہیں کائنات کی خدا کے وسیلے سے لیکن جو عام شیعہ تھے وہ بھی بنو عباس اور حکمران اور ان کے گورنروں کی انعیتوں سے بنیاز ہو گئے تھے کہ بھی ہمیں بات یہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو خود امام کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو حل کر لیں اور انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بتلائیں گے کہ کس طرح بدعقیدہ لوگ غیر مومن لوگ اور غیر مسلمان تک امام کے پاس آتے اور مالی اعانت دلب کرتے تو دوسری چیز تھی تیسری چیز وکالت اور خمز کا نظام آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے سمجھنے کی جو بنو عباس کے لیے ایک خوفناک خواب جسے کہتے ہیں نائٹ میئر کی حیثیت رکھتی تھی وہ بارویں کی آمد دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجومیوں نے پیشنگوئی کی تھی اور پھران نجومیوں کی بات پر ایمان لے آیا کہ بھئی جو بارویں ہوگا موسیٰ جو آئیں گے جو بچہ پیدا ہوگا وہ میری حکومت کا خاتمہ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر خبر کون دے رہا ہے کوئی نجومی تھوڑی دے رہا ہے رسول اللہ دے رہا ہے کہ جو بارویں ہوگا وہ ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا اور عدل سے بھر دے گا اس زندگی کو ظالم تو تھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ہم نے حکومت عائمہ سے چھنی ہے بارہ اماموں سے چھنی ہے اور بارویں یہ کام کرے گا تو جیسے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں جیسے جیسے اپنی موت کے دن قریب آتے جاتے ہیں انسان کو عقل آتے جاتی ہے انسان ایک خوف میں مبتلا ہوتا رہتا ہے کچھ تو واپس پلڑ جاتے ہیں کچھ جو ہے ڈی ٹائم ہیں پڑ جاتے ہیں زد آ جاتی ہے ان کو تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی توبہ کرتے اور حکومت و خلافت کو اور تمام اموال کو امام کے حوالے کرتے انہیں مزید سختی شروع کر دی کہ نہیں ہم جو ہے سختی کریں گے اور بارویں کو آنے نہیں دیں گے تو یہ سختی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ کی زمانے میں کہ رسول اللہ کے دور سے سختی نے شروع کیا یہودیوں نے آپ کے دادا عبد المطلب آپ کے والد جناب عبداللہ دونوں کو قدل کرنے کی سازش کیا جس سے وہ بچ گئے پھر رسول اللہ کو قدل کرنے کی سازش کیا یہودیوں نے اب بلکل ایسے ہی آئیمہ کے دور میں بن امباز کے دور میں کہ آپ بات شروع کی گئی ٹارگٹ بارویں امام دے لیکن شروع کہاں سے کیے گا امام نقی کو پہلے میں آئیمہ کو زہر دیا گیا قتل کیا کہ مَا مِنَّا إِلَّا مَسْمُومٌ وَمَقْتُولٌ امام کا قول ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو کہ قتل ہو یا پھر مسموم ہو ہر کوئی ان دونوں میں سے ایک طریقے سے شہید ہوگا وہ تو ایک اپنے اپوننٹ اپنے رقیب اور اپنے دشمن کے طور پر حلاق کیا کرتے تھے لیکن جو ہمارے نوے دسوے گیارویں امام ہیں ان کو بقاعدہ اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ بارویں کے جد ہیں اور اگر ان کو حلاق کرتے ہیں تو ہم آگے والے آنے والی نسلوں کے لئے راستہ بند کرتے ہیں لیکن امام نقی کے بعد امام امام تقیق کے بعد امام نقی بھی آ امام حسن عزقری بھی آئے تو وہ جو خوف تھا حکم الرانہ کی دلوں میں وہ ان کو مجبور کر دیا کرتا تھا کس طرح کہ امام پہ سختی کی جائے خصوصی طور پر ولادت امام زبانہ کے حوالے سے کہ ان کو امام حسن عزقری علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سے دور رکھا جائے بقاعدہ جاسوس کنیزوں کو عورتوں کو ان کے گھر میں داخل کر دیا گیا تھا کہ تم نظر رکھو جب بھی کسی کی ولادت کے آثار نظر آئیں ہمیں خبر دو لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا کہ ولادت کے آثار حمل کے آثار نمودار نہیں ہوئے این رات میں ہی سب کچھ ہو گیا اسی طرح بھارے میں امام کے لیے بھی ہوا اور امام جو ہے وہ وجود میں آگے اس دنیا میں تشریف لے آئے تو یہ وجوہات تھی جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ امام پر خصوصی طور پر نظر کی گئی اور ان کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا اب ان بادشاہوں کا مختصر سا حال اور پھر وہ حکمت عملی جو امام نے اختیار کی اور ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ایک درود پر دے محمد والے محمد اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں تو چھے حکمران بنو پاس کے گزرے ہیں امام کے دور حیات میں تین دور امامت سے پہلے تین دور امامت کے دوران پہلے متوقل جس نے آپ کے والد امام نقلی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ طلب کیا اور دیکھا جائے وہی فساد کی جڑ بنا آپ کی قید کی وجہ بنا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے سامرہ کے ہونکے رہ گئے سامرہ کے محلے اسکر جس میں دونوں باپ بیٹے آپ کی بھی زندگی بیس سال سے زیادہ بائیس سال سے زیادہ آپ کے والد کی گزری اور آپ کی تو پوری زندگی وہی گزری اس لیے دونوں اسکر کے نام سے مشہور ہو گئے اور دونوں کو ملا کے اسکر ایان کہا جاتا ہے اور اسکر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بادشاہ کی چھاؤنی تھی اور بیڑک تھی وہاں پہ فوجیوں کی تو متوقل نے آپ کے والد کو بلایا اور پھر وہاں پہ نظر بند کیا اس ملعون نے درندوں کے سامنے امام نقی علیہ السلام کو ڈالا کہ کسی درہی ان کو چھیٹ بھڑ کے کھا جائیں لیکن درندے کیا جمدات نبتات سب کے سب عالم فلقیات صدار چاند جن کے جد کی انگلی سے چاند جو دو ٹکڑے ہو جائیں تو باقی لوگ کس طرح ان کے غلام نہیں ہوں گے یہ انسان تھا بدنصیب جس نے آئیمہ کی معرفت حاصل نہیں کی منہ جمدات کو بھی تھی نبتات کو بھی تھی حیوانات کو بھی تھی اور فلقیات کے تمام ذرے ذرے سہرہ کے ذرے اور فلقیات کے آسمان کے تمام داروں کو تھی آپ کی معرفت اتنا زیادہ تھا کہ مولا کا خود قول ہے کہ آشرہم اکفرہم کہ ان کا دسوہ سب سے زیادہ کفر میں بڑھ کر ہوگا متوقع کے بارے میں اس کو بنو عباس کا یزید کہا جاتا ہے بلکہ شاید یزید سے بھی بڑھ کر کہ یزید نے زندہ امام کو شہید کیا اور اس نے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے امام یعنی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی بے حرمتی کی کہ حل چلانے کی کوشش کی جانور آگے نہ پڑے نہر کا رخ موڑنے کی کوشش کی نہر جو ہے ایک جگہ آکے رک گئے اور امام کا تواف کرنے لگی جو ظاہرین جاتے ان کی ہاتھ بیر کاٹے جاتے پھر بعد میں قتل کیا جاتا یہ تمام چیزیں جو ہے جو کوئی امام کی آئمہ کی اہل بیعت کی تعریف کر دیتا قتل کرنے کے در پہ آیا تھا ابن ابن سکیت نامی شخص جو اس کے بیٹوں کا استاد تھا جب اس نے پوچھا میرے بیٹے کیسے جا رہے ہیں کہ انہیں بہت اچھے جا رہے ہیں تو اس نے مزید ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کہا کہ کیا حسن حسین سے بھی اچھے کمپیر کرو تقابل کرو کہ میرے بیٹے زیادہ اچھے ہیں تو اس نے ابن سکیت نے کیا کہا تیرے بیٹے کیا تو بھی امام علی کے غلام کمبر سے بتر ہے میرے بیٹے کی کیا کمبریزن تو جب اس نے یہ سنا تو چراخبہ ہوا اور گدی سے زبان کچھ والی تو اتنا زیادہ ظالم جسے کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا جس کی گبائی خود مولا علی نے دی اس کے بعد اس کا بیٹا مستنصر اس نے بھی اپنے باپ کے نقشی قدم پہ چل کے ظلم و جبر بازار گرم کیا پھر مستعین اس نے اپنے دادا کی یا جد کی پیروی کرتے ہوئے امام حسن عزقی علیہ السلام کو بلوایا اور ایک سرکش گھوڑے پہ سوار کروا دیا اور کہاں کہ آپ اس کو صدھائیں کیونکہ وہ ایسا سرکش گھوڑا تھا جو کسی کا آبو میں نہیں آتا جب امام بیٹھے تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ آرام سے صدھائے لیا ٹیم ہو گیا اور جہاں وہ کہتے ہیں وہ جانے لگا تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ جب یہ آپ اسے باہر ہوگا تو امام خود گر کے مر جائیں گے نہ اسے مللا تو اس نے وہ گھوڑا ہی ان کو حبا کر دیا کہ میں اس کو رکھ کے کیا کروں گا تو امام نے گویا بتلا دیا کہ جب تیرا قابو گھوڑے پہ نہیں ہے تو ایک عام آدمی پہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری معرفت اگر حاصل کرنا تو ابھی بھی حاصل کرنے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے سوار ہوتے ہی گھوڑا جو ہے وہ صحیح ہو گیا یا میرے جو جد جن کو تو نے درندوں کے سامنے ڈالا درندے کھانے کی بجائے خدم بوسی کرنے لگے یہی وہ مستعین تھا جس کو امام نے اپنی امامت دورے امامت سے پہلے واصل جہنم کی خوشکبری دی دی تھی عبداللہ نامی شخص تھا اس کا قریبی ساتھی اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے پانچ روز کے بعد یا چند دنوں کے بعد مر جائے اور وہ مر گیا موتز کی اس سے دشمنی چل رہی تھی تو موتز بڑا خوش ہوا اب امام جب امام بنے تھے تو موتز کا دور چل رہا تھا یہ تین افراد یعنی متوکل مستنصر اور مستعین امام کے دورے امامت سے پہلے تھے جب امام کے دورے امامت سے ہوا تو موتز تھا چونکہ موتز کے دشمن رقیب جس طرح جیلسی ہوتی ہے حکمرانوں کی درمیان مستعین کے مرنے کی خبر دی تھی امام نے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ امام شاید میری طرف ہے اگر اس کے دشمن ہیں تو یہ میری دوست ہوں گے تو امام گزرا کھلی چھٹی دی تھی اور وہ وقت تھا کہ امام نے فوری طور پر جو ہے اپنے وقلا کا نیٹ ورک جو ہے وہ قائم کیا خمز کا نظام مسائل خطوط وغیرہ نائیبین کا تقرور دیکھیں یہ ایک اہم بات جو ہمیں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے کہ فقط کرسی میں بیٹھ کے اپنی نمائش اور تقریر اور اپنی جیسے کہتے ہیں کہ فضیلت نہ بیان کریں بلکہ نیٹ ورک تریار کریں اور لوگوں کو مختلف علاقوں میں ہدایات دیں کہ وہ کس طرح تبلیغ دین کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام کی شعورت اور مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہ جس طرح ہوا ہے کہ امام جو ہے مقبولیت کا گراف جو ہے مجھ سے آگے جا رہا ہے تو اس نے آپ کو قید کروایا ابن یارمش نامی ایک سخت ناصبی اہلِ بیت کا دشمن تھا لیکن کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو وہ خود سجدے میں گرا ہوا امام کی اقدام نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سختی سے ڈاٹا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے تجھ کو تو میں نے ظلم کرنے کے لیے بھیجاتا تشدد کرنے کے لیے اور تو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں یہ آپ کا جو قیدی ہے رات کو عبادت کرتا ہے دن میں روزے رکھتا اور میں جس قیدی کو جس غلام کو جس نگے بان کو داروغہ کو اس کے پر مقرر کرتا ہوں وہ خود بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا جسے کہتے ہیں کہ شروع کر دیتا ہے میں کیا کروں تو پھر جو ہے کسی طرح بلکہ خود اس کو موتز کو جو ہے وہ حجاج ابن سفیان نامی شخص نے قتل کر دیا یعنی یا تو آنے والا حکمران قتل کر دیا کرتا تھا بادشاہ کو یا پھر سامنے والا قتل کر دیا کرتا تھا اس کے بعد محتدی نامی شخص جو ہے محکمران یہ قدر بہتر تھا قدر بہتر تقویٰ کا مالک تھا یعنی یوں سمجھ دیجئے بن عمیہ کا جس طرح آپ کا وہ تھا عمر بن عبدالعزیز اس طرح جو ہے وہ یہ تھا تو رخص و سرور شراب کی محفلوں سے دور رہا کرتا تھا لیکن پھر وہی بات جب بعد اس کی مقمولیت کی اور برانی کی کرسی کی آئی تو یہ پریشان ہو گیا اور اس نے بھی جو ہے امام کو قید میں ڈال دیا سالے بن مصف نامی شخص کو اس نے مقرر کیا کہ بھئی تم جو ان کی خبر لو اور سختی کرو اور ان کو کسی سے ملنے نہ دو لیکن پھر وہ یہ سالے بن مصف جو ہے وہ خود بھی جو ہے امام کا گرویتا ہوں گیا اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی گرویتا ہوں گیا چھتا بادشاہ اور امام کی دور امامت کا آخری بادشاہ معتمد تھا جس معلوم نے امام کو زہر دیا تھا اس کے بارے بھی ملتا ہے اچھا یہ جتنے بھی دو تین حکمران تین حکمران گزرے ہیں یعنی معتمد معتمد سے پہلے آپ کا مہتدی اور اس سے پہلے معتز ان کے زمانے میں ترک اور دیگر افراد خصوصا طور پر ترک اور خود اپنے شیعانِ علی اور متفررق فرقے کے لوگ جو ہیں وہ قیام کر رہے تھے مسلسل جب کچھ تو اپنے ہی لوگ ہوا کرتے تھے یعنی شیعہ افراد جیسے آپ کے مختارِ سقفی تھے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے امام سے پوچھ کے یا امام سے نہیں بھی پوچھ کے اپنے طور پر چاہتے تھے کہ بھئی یہ جو فاسق و فاجر حکمرانے ان کو ہٹا کر ہم نیک لوگوں کو لے کر آئیں اچھا کچھ لوگ جو تھے وہ بدعقیدہ تھے اور اپنی حکمرانی چاہتے تھے جس میں ایک شخص تھا علی بن محمد اور صاحب زنج اس کا نام تھا خوارش میں سے تھا اور قیام کرتا تھا اور اس نے تقریباً پندرہ سال قیام کیا ہے مقمت کے دور میں اور دو سو ستر ہجری میں جا کے قتل ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں باقاعدہ اس نے اپنی ایک جگہ حکومت بھی بسرے میں یا کسی جگہ حکومت بھی قائم کر لیتی لیکن امام بار بار کہہ دیتے تھے کہ صاحب زنج کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ بدعقیدہ ہیں خوارش میں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں خود شیعہ سٹرونگ ہو گئے تھے ترک سٹرونگ ہو گئے تھے بدعقیدہ لوگ سٹرونگ ہو گئے تھے ان کے اخلاقی انحطات کی باعث اور باقاعدہ مسلح قیام کیا کرتے تھے کچھ تو اپنی نیتوں میں صحیح ہوا کرتے تھے جیسے مختار سقفی جیسے لوگ تھے اور کچھ لوگ جو ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر نے خود اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا امام حسین سے اس طریقے کار کے درف جو ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے کہ امام نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد دیکھیں محمد نے اس میں سے بھیلا ہے قوسدین یعنی میسیجز میسینجرز کا جو ہے وہ ایک نیٹورک بنایا حد تک کہ آپ کے غلام عقید کا نام سنا ہوگا جو آخری وقت میں امام کے ساتھ تھا جس کو کہا گیا تھا کہ جب میں پانی منگواؤں تو سمجھ لینا کہ میری شہدت کا میری موت کا وقت آگیا ہے جس کو بچپن سے امام نے پالا تھا اس کو خطوط لے کے بھیجا کرتے تھے پھر ایک غلام تھا جس کی کنیت تھی ابو العدیان اس کو خطوط لے کر بھیجا کرتے تھے پھر آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ امام زمانہ کے اولین نائبین میں سے بھی ہیں اول نائب عثمان بن سعید وہ بھی خطوط لے کے جائے کرتے تھے اور بقیدہ ہے پھر امام کے نائب بھی بنے نائب بھی تھے اور پھر باروے کی یعنی باروے امام کی غیمت سغورہ میں بقاعدہ سفیر بنے یا نبوہ بے عربہ میں سے جسے کہتے ہیں کہ شامل ہوئے انہی کی بیٹے محمد بن سعید ایک تو عثمان بن سعید محمد بن عثمان ان کے بیٹے جو ہے وہ نائب بنے اور قاسد بھی تھے اور پھر نائب بارحل تھے تو یہاں بھی ایک نقطہ ضرور سمجھنے کا ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ عثمان بن سعید جو پہلے نائب بنے باروے امام کے اور جو قاسد تھے پہلے گیاروے امام کے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اخفہ میں اپنے آپ کو رکھا تھا پوچھتے میں رکھا تھا اور تیل کی دکان گھولی دی بہتا روغن کی اور اس بہانے مثلا جب وہ تیل بیشتے ہیں اور کسی سے کچھ لیتے تو وہ درم و دینار کے ساتھ جو ہیں وہ پرچہ بھی رکھ دیتا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے یہ چیز مجھے چاہیے امام سے مثلا اور پھر وہ یا خمس رکھ دیا کرتا تھا کچھ پیسے مثلا زیادہ دے دیا کرتا تھا مال کے کہ یہ جو اضافی رقم ہے وہ خمس ہے مثلا زکاة ہے صدقات ہے خیرات ہے یا جو بھی جسمت میں بھی ہے تو یہ جو نائب ہیں عثمان بن سعید بقاعدہ دکان کی آڑ میں امام کی وکیر تو یہ ہمارے لیے دیکھیں اتنے بڑے شخصیت اتنے بڑے عالم تیل کی دکان کھولے بیٹھے ہیں تو اگر ہمیں دین کے لیے کوئی چھوٹا کام کرنا پڑ جائے ہم کہتے ہیں ابھی ہم دری نہیں بچھائیں گے ہم جو ہے کوڑا صاف نہیں کریں گے مسجد اور مدرسے کوڑا صاف کرنا بہت بڑا عجر و سواب رکھتا ہے مثلا یا جو ہے ہم کوئی اکاؤنٹنگ کا کام نہیں کریں گے ہم سبیل پہ نہیں بیٹھیں گے مسجد یا لوگوں تک بات پہنچانی ہے فلا فلا جگہ تک یہ ہم نہیں کریں گے ہمیں جو بڑے کرسی پہ بیٹھنا ہے مسجد ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ شورت کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہو تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو تبلیغ دین کے لیے جو بھی کام دیا جائے ورنہ تو یہ ہوگا اگر آپ نے اپنی پسند کا کام مانگا امام زمانہ کے ظہور کے بعد پھر کیا ہوگا کہ امام کہیں گے بھئی یہ سیٹ تو خالی نہیں کوئی اور دوسری خالی کیا آپ یہ کہیں گے بھئی مجھے یہ کام نہیں کرنا یہ کام میری طبیعت اور میری مزاج کے مدامی نہیں تو یہ بات سیکھنے کی ہے موضوعات کیا ہوا کرتے تھے امام کے عقائد کی درستگی خدا کی جسمانیت اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا امام نے اس مسئلے کو حل کیا قرآن مخلوق ہے کہ کلام خدا ہے اس مسئلے کو امام نے محل کیا پھر واقفی جو کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں قطیعہ قطیعہ وہ فرقہ تھا جس نے امام نقی علیہ السلام کے بڑے سہمزادے محمد ابن نقی کو سمجھا تھا جس کو وہ بار بار انٹرڈیوز کرواتے تھے لیکن دو سال پہلے شہادر سے امام ماننے والا قطیعہ کہلایا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو ماننے والا واقفیہ کہلایا اور امام امام نہیں محمد ابن نقی علیہ السلام کو امام ماننے والا قطیعہ کہلایا ان سے نبردازمہ ہوئے پھر بہت بڑے فلسفی اور ملحد لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں اس کا مقابلہ کیا اس کا واقعہ مذکور ہے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کی تفسیر بہت زیادہ بیان کی امام نے بقیدہ تفسیر اسکری وجود میں آگئی یعنی ان کی بیان کردہ تفسیر آیت تفسیر آیت مکمل تو نہیں ہے شروع کے پاروں کی تفسیر ہے وہ بقیدہ کمپائل ہوئی تفسیر اسکری کے نام سے جو ہے وہ وجود میں آئی اور ضروری تھا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے لوگوں کو آگا کرنا یا قرآن کی تعلیم کیونکہ اب وہ دور آنے والا ہے کہ ظاہر امام غیبت میں چلا جائے گا امام محسن حسن علیہ السلام تو نظر آ رہے ہیں مل رہے ہیں معانقہ کر رہے ہیں دست بوزی کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں لیکن اب جو امام آئے گا وہ غیبت میں تو اب جو سہارہ رہ جائے گا وہ قرآن اور قرآن اہلِ بیعت کے بغیر نامکمل تو قرآن پڑھنا ہے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے تشریح توضیح بس منظر شان نزول تو وہ سب کے سب اہلِ بیعت کے حوالے سے آئے گا چنانچہ انہیں یہ یاد دہانی کروائی ہمارے پہلے امام نے مولا علی نے بھی چھ مہینے روپو شیخ تیار کی اور یہ کہا کہ جب تک میں تفسیر قرآن نہ لکھ لوں میں رضا اپنے کاندوں پر نہیں ڈالوں گا تفسیر علی کے نام سے مشہوری لوگوں کو بدلایا گیا لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا تو مولا نے کہا کہ اب تم اس کو کبھی نہیں پاؤ گے تو وہ تفسیر جس کو تفسیر علی کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم پہ الزام لگتا ہے کہ یہ اس قرآن کو نہیں مانتے اس قرآن کو مانتے ہیں جو علی کے پاس تھا اور پھر حضرت حسین پھر ہوتا ہوتا امام زمانہ کے پاس ہے وہ لے کر آئیں گے نہیں وہ تفسیر علی ہے جس میں شان نزول جس میں ناصر و بنسو جس میں جو ہے وہ منافق فانسر مومن ہر شخص کے بارے میں باقیدہ نام تک لکھ دیا تھے کہ یہ آیت فلا شخص کے بارے میں تو اب یہ دور تھا امام کو بتلانا تھا کہ انہی تارکن فکمت سقلہ کتاب اللہ وعیت رتی کہ یہ اپنے پیچھے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے پہلی دوسری تیسری اور گیاروی کی امامت تک لوگوں نے ان سے بے اتنائی برتی لا پروائی بتائی اب یہ دولت یہ نعمت اللہ چھیننے جا رہا تھا اب ہمارے پاس فقط ایک ہی نعمت بچی ہے قرآن کی تو ضروری تھا کہ امام لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو اس کو ہمارے بغیر نہ سمجھنا ہمارے تشریع و توضیقی بغیر اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ قرآن کے مطابق کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن میں قرآن لانت کر رہا ہوں تھا کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن سے زلالت و گمراہی میں جیسے اساقل زلالت و گمراہی کی طرف جا رہا تھا امام نے اس کو بچا لیا تو تفسیر وجود میں آئی امام کے حوالے سے اب ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم امام کے اقوال کے مطابق امام کے روش امام کی صیرت کے مطابق صبر کی عادت ڈالیں جیسے امام کے زمانے میں امام کی روپوشی میں لوگوں نے صبر کیا اب ہمیں ہزار سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہمیں صبر کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو انتظار کرنا ہے انتظار کونسا محکم استقامت اور حرکت بعمل انتظار کہ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو گھر کی صفائی کرتے ہیں کھانا پکانا کر کے رکھتے ہیں اور اسے سوال کے لیے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں انتظار کرنا ہے اس کے بعد آپس میں اتحاد اختلافات کو بھول کر آپس میں اتحاد کرنا ہے پھر چودی چیز ہے آپس میں ارتباد ارتباد یعنی آپس میں رابطہ اب آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ آسان ہے ملکل تبلیغ دین انٹرنیٹ ڈیجیٹل میڈیا کتابیں سب کی ترسیل آسان ہو گئی ہے تو ہمیں ارتباد رکھنا ہے بتلانا ہے لوگوں کو جو واقعہ درونما ہو رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اور اختلافات سے دوری اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے اگر اختلافات ہیں ان کو علماء مشتہدین پر چھوڑ دیا جائے اگر اختلافات ہیں ان کو بہت زیادہ نمائع نہیں کیا جائے جس سے بھی ہماری کمر ٹوٹتی ہے اور لوگ آج کل کے دور میں بہت آسان ہے انٹرنیٹ سے کوئی مواد اکھٹا کرنا جگہ سائی کا اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کر کے ہماری ہسی اڑانا تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضر نسکری علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق ادا فرما جو زمینہ انہوں نے فرہم کیا غیبت کے حمالے سے اس زمینے کو درک کرنے کی اور غیبت میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق ادا فرما جو پریشان حالیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو بار روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما جو گمشدہ ہیں ان کو ان کی پیاروں سے ملا دنیا میں جہاں جہاں لوگ ظلم و صدم کا نشانہ بنیم ان سے ظلم و صدم قدور فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار و آوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و طب علینا انکا انتا اتباب الرحیم برحمتک یا رحم الرحیم